السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو پھر ہم انسان اتنے ناشکر اتنے مائز کیوں ہیں ہم کیوں اللہ کو چھوڑ کر ساری دنیا والے سے امید کیوں لگا لیتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا جب تک اللہ نہیں چاہتا جب تک کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا اور یہ اچھے سے سمجھ لو کہ جب اللہ راضی ہو جائے گا پھر کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا اس لئے دوستو دعا کرنا تو کبھی نہ چھوڑنا اور دعا کے ساتھ صبرہ اور ایک دیم بھی رکھنا اسی رب العالمین پر اسی دو جہاں کے مالک پر اس مالک کائنات پر کہ تم نے مانگا کس سے ہے اسی جسے تم نے دینے کے لیے وہاں سب کچھ ہے جس کی تمہیں ضرورت ہے وہاں تو بس اس انتظار میں ہے کہ تم اسے پکارو اسے مانگو ارے وہاں تو تمہارے پکار کے ممتظر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر رات ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا اور آخرت کی کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں اور یہ رات ہر رات ہوتی ہے پیارے دوستوں جو استقوار کو لازمی پکر لیں تو پیارے اللہ اسے ہر تکلیف سے نکال کر راستہ بنا دیتے ہیں اللہ اسے ہر گم سے نزاد دیتے ہیں اور پتا ہے ایسی جگہ سے اسے روزی دیتے ہیں جہاں اس نے گمان بھی نہیں کیا ہو ہم کو لگتا ہے جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں ملن جائے وگر دینے والے کو اس کی حساب سے راضی نہیں کرتے نہ ٹھیک سے دعا کرتے ہیں نہ نماز نہ کرتے ہیں نہ صدقہ نہ صدقہ پیارے دوستوں اگر صبر کی ایک کہانی ہے تو وہ ہر دعا کی ایک منزل ہے جب تم صبر کرتے ہو تو یہ کبھی نہ سوچا کرو میں ہی کیوں میں تھک چکا ہوں صبر کرتے میرے منزل مجھے نہیں مل رہی تو دوستوں کیوں بھول جاتے ہو کہ صبر کرنا سب کی بس کی بات تھوڑی ہوتی ہے سب صبر کہاں کر پاتے ہیں اگر تم منشکوا کیا صبر کر رہے ہو تو سوچو کہ تم اللہ کے کتنے محبوب ہو وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے اور یہ سب بنا فل کے ہی رہ جائیں گے اور کبھی یہ کمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں لگی اور جایا ہو جائے گی اور یہاں یاد رکھنا کہ جس رب سے تمہیں امید لگی آئی ہے وہاں ہے کون وہاں تو ساتھ دو آسمانوں اور اس کائنات کا مالک ہیں تو کیا وہاں رب تمہاری تقدیر تمہارے حالات نہیں پدل سکتا تمہیں کیا لگتا ہے کوئی انجان شخص آتا ہے بنا بتائے تمہاری مدد کرتا ہے اور تم خوش ہو جاتے ہو کہ اس انسان نے تمہارے مدد کی اور اس کے کتنے احسان کتنے شکر گزار بن جاتے ہو مگر اس انسان کو ذریعہ بنانے والے کو اور مالک کی کائنات کو تم بھول جاتے ہو اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہیں اس تو اپنی رب کی رحمت پر نہ امید نہ ہونا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک کو تم سے سب سے زیادہ کیا پسند ہے اسے تمہارے اظہار کرنا اسے بہت پسند ہے عروہ تو خاموشیاں بھی سن لیتا ہے مگر اسے تمہارا باتیں کرنا اپنے تڑب بتانا اسے باتیں کرنا اسے اظہار کرنا اسے بہت پسند ہے پھر جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم آئی تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے جب بندہ کہتا ہے پیارے اللہ مجھے ماف کر دی تو وہ ماف کر دیتا ہے جب بندہ گر گر آ کر اپنے درب سے دعا کرتا ہے تو وہاں عطا کرتا ہے بس وہ چاہتا ہے کہ تم آؤ اسے مانگو ایکین کرو اللہ نے تو پہلے ہی تمہاری چاہت تک لے جانے کا جریعہ جریعے کا وقت پہلے سے ہی بنا رکھا ہے مگر اللہ چاہتا ہے کہ تم خود اسے تک جاؤ تاکہ تم یقین کرنا سیخ جاؤ اور سبر سے تمہاری آشنائی ہو جائے ہر چیز کو لوٹ کر ہی آنا ہے جو قسمت میں ہے بہت تمہیں مل کر ہی رہے گا ہر حال میں ہر قسمت میں جب آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو دل کی تمام تکلیفیں تمام باتیں تمام گم شکال تمام تمنہ تمام خواہشات سب کچھ دعای کرتے رہے اس سے مانگتے رہے جب تک تمہیں جواب نہیں جاتا جب اتنے سالوں سے سبر کر رہی ہوں جب وہ تمہیں سبر کی انتہار تک لے آیا ہے تو یقین رکھو کی آزمائش اب ختم ہونے والی ہیں اور آپ کو وہ چیز وہ خواہش پوری کرنے والا ہے جس کے لئے تم راتوں اٹھ کر اپنے دامن میں جھولی کو اپنے ہاتھوں پھیلا کر عشقوں کو بہا کر مانگا کرتے تھے اسے سب یاد ہے تمہارا رات میں رونا رات کوٹ کر دعا مانگنا اپنے دعا کے قبولیت ہونے کا انتجار کرنا اپنے رب کے موجزہ انتجار کرنا تمہاری جس تجور تمہاری تڑک تمہارا وہ رونا آنکھیں سجا لینا تمہارے فیلے بھی ہاتھ تمہارے عشقوں سے بھرت دینا وہ کچھ بھی نہیں بھینا وہ بہت جلد موجزہ کر کے تمہارے من پسند چیز اور موجزہ کرے یقین ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا کیسے ہو گیا کہ میں تو حتیش میں نے دون میتھی چھوڑی تھی دون پھول جاتے ہو گی وہ